خیرہ کھانے کے فائدے نمبر ایک خیرہ کا بہترین گنہ ہے آنکھوں کو شیطلتہ پردان کرنا فریج میں رکھی اس کے رس کی کیوبز کو آنکھوں پر رکھنے سے آنکھوں کی تھکان مٹتی ہے اس کے سلائس کو آنکھوں کی پلکوں کے اوپر رکھنے سے آنکھوں کو تھندک ملتی ہے نمبر دو خیرے میں موجود تطو سلیشیا بالوں اور ناکھونوں میں چمک لاتا ہے اور انہیں مجبوط کرتا ہے سلفر اور سلیشیا کے کارن بال تیزی سے بڑھتے ہیں نمبر تین خیرہ میں فائبر ہوتے ہیں جو کھانا پچانے میں مددگار ہوتے ہیں آپ قبض سے پریشان ہیں تو روزانہ خیرہ کھائے یہ قبض کے لیے کارگر دوائی ہے نمبر چار خیرے کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ اس میں اسی پرتشت پانی ہوتا ہے خیرہ پیاس بجھاتا ہے اور شریر میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے خیرہ کھانے کے بعد شریر کی پریابت ماترہ میں پانی مل جاتا ہے نمبر پانچ یہ شریر کے آندھرک انگو اور توجہ کی گہرائی سے صفائی کرتا ہے اس کے علاوہ دھوب سے جلسی ہوئی توجہ کو نیکیول راحت دیتا ہے بلکہ توجہ کی جلن اور ٹیننگ بھی کم کرتا ہے نمبر چھے خیرہ کھانے سے دل کی جلن کم ہوتی ہے یہ شریر کے جہریلے تطوے کو باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ یہ آنٹوں کی بھی بخوی صفائی کرتا ہے نمبر سات ہمیں پرتیزین کچھ ویٹامینز لینا بے حد ضروری ہوتا ہے جیسے ویٹامین اے بی اور سی ہمیں نیامیت لینا چاہیے خیرہ کلہ ہمیں پرتیزین کے ویٹامینز دیتا ہے خیرے کے چھلکے میں ویٹامین سی ہوتا ہے نمبر آٹھ ساف ستری چکنی اور چمکدہ توچھا چاہیے تو آپ خیرے سے آویش دوستی کیجئے خیرے میں پوٹیشیم میگنیشیم اور سیلیکون اتدک ماترہ میں ہوتا ہے یہ ہے خنیج توچھا کے لئے بہت ضروری ہے خیرہ وزن بھی کم کرتا ہے جو لوگ اپنا وزن گھٹانا چاہتے ہیں وہ سوپ اور سلاد میں خیرے کا سیون کریں کیونکہ خیرے میں جل کی ماترہ زیادہ ہوتی ہے جبکہ کیلوری نہیں اس لئے یہ ہے جلدی پیٹ کو ترپت کرتی ہے نمبر دست مدومے کے مریجوں کو بھوک سے تھوڑا کم تتہ ہلکا بوجن لینے کی صلاح دی جاتی ہے ایسے میں بار بار بھوک محسوس ہوتی ہے اس استطیقے میں خیرہ کھا کر بھوک مٹانا چاہیے نمبر گیارہ خیرے کا یہ ہے گن آپ کو چوکا دے گا جی ہاں کینسر سے لڑتا ہے خیرہ کھانے سے کینسر ہونے کی آشنگ کا کم ہوتی ہے نمبر بارہ توچہ کے تیلیہ ہونے پر محسوس جیسی سمسیاں عام ہو جاتی ہے جیدی آپ بھی پیمپلز سے پریشان ہیں تو خیرہ آپ کے لئے فائدہ مند ہے اس کے لئے آپ خیرے کا رس نکال لیں اس میں کچھ بوندے نیبو کی ملائیں اب اسے اپنے چہرے پر خوب لگائیں کچھ دیر لگا کر چھوڑ دیں فٹھنڈے پانی سے چہرہ دھولیں نمبر تیرہ فریج میں رکھے کیوبز کو فیس سے لگانے سے کالے دبے سے بھی چھٹکارہ ملتا ہے اور خوبصورتی میں بھی نکھار آتا ہے نمبر چودہ اگر آپ خیرے کا استعمال اپنے اسکین کیئر روٹین میں کرتے ہیں تو توجہ سمبندی ساری سمسیائیں دیرے دیرے کم ہوگی نمبر پندرہ دھوپ سے توجہ کو بہت نقصان پہنچتا ہے یدی آپ کے چہرے پر ٹیننگ ہو گئی ہے تو خیرہ اسے ہٹانے کے لئے بہترین ہے بس آپ کو اس کا استعمال نعمیت کرنا ہے ٹیننگ ہٹانے کے لئے آپ آدھے خیرے کا رس نکال لے اس میں چھٹکی بھر حلدی ملائے اب اس میں کچھ بوندے نیبو کے رس کی ملائے اسے چہرے گردن اور اپنے ہاتھوں میں لگا کر پندہ منٹ تک چھوڑ دے پھر صاف پانی سے اسے صاف کر لے نمبر سولہ موٹا پیسے پریشان لوگ صلات کی روپ میں اس کا پریوک کرے تو لاب ہوتا ہے نمبر سترہ ویٹامین سی اور فولک ایسیڈ سے بھرپور خیرے کا فیس ماسک مہین لے خاؤ اور جھرریوں والی توجہ پر بہترین کام کرتا ہے یہ ہے عمر بڑھتنے کی پرکریا کو دھیمہ کا دیتا ہے اور توجہ میں کساؤ لاتا ہے نمبر ٹھارہ پیلیا جوور پیاس شریر کی جلن توجہ روگ چھاتی میں جلن اجیرن وی ایسیڈیٹی میں خیرہ فائدہ مند ہے نمبر انیس خیرے کے سیون سے اس سے گردے کی سمسیہ دور ہو سکتی ہے نمبر بیس بھوکنے لگنے کی سیٹی میں خیرے کا سیون کرنے سے بھوک بڑھتی ہے